دوستو سفاگت ہے آپ کا اپنے چینل کیریٹک فنڈا میں میں خوشبو اور آج کی اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کاسمیٹ لوجی ٹریٹ کے لیے جو امپورٹنٹ کوئیشن آنسل سیری چلیے فور سی ایٹیس انٹرنس اگزام اسی کے انترگت یہ آج کی آپ کی 14 کلاسز سے پہلے کی 13 کلاسز ہو چکی ہیں جسے آپ پلیلسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں اور جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا جائے گا تو وہاں سے جا کر آپ پہلے کی سب ہی کلاسز کو دیکھ پائیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سے سبسکرائب کر لیجے آگے ایسی ہی کلاسز پانے کے لیے اور سی ایٹیس سے جوڑی ہر ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ہمارا پہلا قویشن ہے which of these forms of pranayam is also known as bellos breath یعنی pranayam کے ان روپوں میں سے کونسا روپ bellos breath کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے option سے آپ کے viloma, ujjayi, bhastrika یا پھر بھرامری تو کونسا جو pranayam ہے آپ کا bellos breath کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے تو bhastrika آپ کا bellos breath کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کا order name bellos breath ہے اب اس میں جو ہے اس پرanayam میں کرتے کیا ہیں تو اپنے سواس کی جو پرکریہ ہے اس کو جلدی جلدی لیتے ہیں جلدی سے سواس کو اندر کھیشتے ہو اور پھر جلدی سے باہر فیکتے ہیں تو اس پرanayam کو کیا کہتے ہیں bhastrika کہتے ہیں اور اگر اس کے فائدے کی بات کریں benefit کی بات کریں کہ اس پرanayam کو کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس سے جو آپ کے سریر میں extra fat ہے وہ دور ہوگا ایکسٹرا fat کو یہ باہر نکالتا ہے option number c یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question کیوں چلتے ہیں how many chakras جسے energy centers کے نام سے بھی جانا جاتا ہے have here envisioned in a normal human body یعنی ایک سامانے مانو سریر میں کتنے چکرے یعنی عرجہ کی کلپنا کی گئی options ہے آپ کے 5, 7, 11 یا پھر 13 تو 7 چکرے کی کلپنا کی گئی ہے اور انرجی کی کلپنا کی گئی ہے یہ 7 چکر کون کون سے ہیں یہ پوچھا جائے تو 7 چکر آپ کے ہیں مولادھار مولادھار چکر دوسرا ہے آپ کا سوادھیستان چکر سوادھیستان چکر تیسرا ہے آپ کا مڑی پور چکر چوتھا ہے انہت چکر انہت چکر پانچوا ہے آپ کا وشدھی چکر وشدھی چکر چھٹھا ہے آپ کا آگیا چکر اور ساتھوہ ہے سہسترار چکر سہسترار چکر تو یہ ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں مانو سریر میں اسے کلپنا کی گئی ہے جیسا آپ نے اگر آپ پہلے سکتیمان دیکھتے ہوں گے تو سکتیمان میں جب وہ یوگ مدرہ میں بیٹھتا تھا تو اس کے پیٹ پر یہ 7 چکر بنتے ہوتے تھے ٹھیک ہے تو ان 7 چکروں کا نام کیا ہے پہلا ہے آپ کا مولادھار چکر دوسرا سوادھیستان چکر تیسرا مڑی پوری چکر یہ چوتھا ہے آپ کا ناہا چکر پانچوا وشدھی چکر چھٹا ہے آگیا چکر اور ساتھوہ ہے آپ کا سہسترار چکر ٹھیک ہے تو یہ 7 چکر ہوتے ہیں نیکسٹ قویشن کی اور چلتے ہیں نیکسٹ قویشن آپ کا the usually tint cosmetic applied as a base before makeup یعنی makeup سے پہلے آدھار کے روپ میں لاغو عام طور پر رنگا ہوا cosmetic یعنی tint cosmetic کونسا ہے آپ کے powder foundation concealer یا پھر chick color تو chick color ٹھیک ہے چک نہیں چیک ہے ٹھیک ہے چیک color یعنی گال کا رنگ تو makeup سے پہلے آدھار کے روپ میں foundation کے روپ میں عام طور پر کیا یوج کیا جاتا ہے foundation کا ہی یوج کیا جاتا ہے جسے foundation ہی بولتے ہیں option number b یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question کیوں چلتے ہیں a type of foundation that is moist when applied but rise to a powdery ٹھیک ہے powdery finish is ڈیوز 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 powdery کیا جاتا ہے کیسے اپیوز کیا جاتا ہے set the foundation یعنی foundation کو set کرنے کے لئے even skin tone and color یعنی یہاں تک توجہ tone اور رنگ بھی creates more attractive facial contour یعنی آدھik آکرشک چہرہ یعنی give a natural looking glow to the face یعنی چہرے پر 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 دکھنے وادی چمک دینے کے لئے تو face powder is used to set the foundation foundation کو set کرنے کے لئے face powder apply کیا جاتا ہے option number a یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question when choosing an eyebrows color for your client avoid یعنی اپنے گراہ کے لئے eyebrow کا رنگ چھنتے سمیں کس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے option سے apply it after twiring and twizzing and waxing یعنی چمٹا پر یا موم کے باد اسے لگانا harsh contrast between hair and eyebrows color یعنی بال اور بھاؤں کے رنگ کے بیچ کافی ویرو دھا بھاس یعنی آپ کے بال کا color کچھ اور eyebrow کا color کچھ اور آپ choose کر رہے ہیں یا پھر tightening the eyebrows بھاؤں ہلکی کرنا lightening the eyebrows یعنی filling the sparse area یعنی viral شیطر بھرنا جہاں پر آپ کے بال کم ہے اس شیطر کو بھرنا تو اپنے گراہ کے لیے eyebrows کا color choose کرتے سمیہ کس شیط سے ہمیں بچ نا چاہیے ہاں contrast between hair and eyebrow color یعنی بال اور بھاؤں کے رنگ کے بیچ کافی ویرو دھاباس ہو ایسے سمیر سے ہمیں بچ نا چاہیے یعنی آپ کے بال کا color کچھ اور آپ eyebrow کا color کچھ اور dark shade کر دے رہا تو وہ کیا لگے گا بہت ہی بھدہ لگے گا option number b یہاں پر صحیح ہو جائے گا یعنی آپ کے بال کے color سے match کرتا ہوا آپ eyebrow کا color ہو چاہیے next question which of these should your home first oxide یا calamine lotion aspirine یا all of these تو جو آپ گھری لو پراتمک چکت سا kit ہوتا ہے جسے first aid بھ بولتے first aid box بولتے ہیں ہونی چاہیے یہ سب ہی چیزیں یہ تین ہی medicines آپ کے پاس ہونی چاہیے یعنی all of these یہاں پر صحیح ہو جائے next next question کی اور چلتے ہیں یہ ساری دوائیں آپ کی کسی کسی کام میں آتی ہے how long would you check to see if unconscious casuality in breathing normally یعنی آپ کب تک یہ جائیں گے بے حضا 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 رہا ہے یا لے رہی ہیں تو options آپ کے 10 seconds یعنی لگ 10 seconds تک wait یا at least 10 seconds یعنی کم سے کم 10 seconds کا wait کریں گے exactly 10 seconds 10 seconds تک wait no more than 10 seconds 10 seconds سے ادھیک نہیں wait کریں گے یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی وقت بے ہو گیا ہے اتاحت ہے اور اس کی صحیح سے نہیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کتنی دیر تک انتظار کریں گے اس کو normal کرنے کے لیے not more than 10 seconds یعنی 10 seconds سے ادھیک آپ انتظار نہیں کریں گے اس کو تورنت ہی medical treatment provide کریں گے اگر hospital پاس میں ہے تو hospital میں لے جائیں گے اور نہیں تو جو اپنی basic چیزیں ہوتے ہیں first aid میں آپ اس کی use سے اس کو normal کرنے کی کوشش کریں گے اور تورنت اس کو medical treatment provide کریں گے option number d یہاں پر سہی ہو جائے گا otherwise وہ ویکتی کے chal گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ilاج آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا اپچار کرنے کے لئے مطلب کسی کو electric sock لگا ہوا ہے اس time آپ پر اپس تھی تھے تو آپ سب سے پہلا قدم کیا ہو نا چاہیے یہ question کا مطلب ہے option سے آپ کے انسیور that the casualty is still breathing یعنی سنشت کریں کہ ہتاحت ویکتی ابھی بھی سانس لے رہا ہے یا پھر wash the burn with cold water یعنی تھنڈے پانی سے جلے ہوئے حصے کو دھویں گے یا پھر پر ٹوٹ گیا ہے یا نہیں یا پھر check for level of response یعنی پرتکریہ کے اسطر کی جانج کریں گے کہ ویکتی کوئی رسپون کر رہا ہے کہ نہیں اس کا انتظار کریں گے تو یہاں پر کوئی اگر electric saw کسی کو لگا ہے تو سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے ویکتی کا سمپک ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں یا پھر ہم جا کر main switch کو سب سے پہلے کیا کریں off کر دیں گے main switch سے جہاں main supply آپ کو مل رہی ہے ٹھیک ہے تب جا کے ہم ویکتی کو medical treatment provide کریں گے سب سے پہلے ہم check کریں گے جو آپ کا area ہے electricity والا اس کے گھیرے سے ویکتی کو باہر لائیں اور main switch سے supply کو off کریں گے اور پھر اس کو medical treatment provide کریں next question کی اور چلتے ہے next question ہے آپ کا cibicus gland are found in cibicus گرنتیاں ان میں سے پائی جاتی ہیں کس میں cibicus کی گرنتیاں پائی جاتی ہیں جس سے sebum نکلتا سی سی بیس گرنتیاں سے کیا نکلتا ہے سی بیس نام تی لیے پدار نکلتا ہے وہی پوچھ جاتی ہے کہ سی بیس گرنتیاں کہاں پائی جاتی ہیں option آپ کے epidermis of skin of mammals یعنی استندھاریوں کی توجہ کا epidermis میں یا epithelium of intense tine of frog میڑک کی آت کی اپ کلا میں تو جو سی بیس گرنتیاں پائی جاتی ہیں وہ کہاں پائی جاتی ہے dermis of slants of mammals یعنی استندھاریوں کی توجہ میں پائی جاتی ہیں اور جیو کی توجہ میں بھی پائی جاتی ہیں جتنے بھی استندھاری ہوتے سب کی dermis جو ہے سی بیس گرنتیاں پائی جاتی ہیں option number یہاں پر بھی صحیح ہو جائے گا next question is aap malpigian layer of the skin is part of یعنی توجہ کی malpigian پرت کس کا ایک حصہ ہے option آپ کے dermis epidermis یا پھر توجہ کے نیچے کی وس یا hair follicle تو توجہ کی malpigian پرت کس میں پائی جاتی ہے epidermis میں پائی جاتی option number 20 ہو جائے گا اور dermis epidermis یہ سب کیا ہیں توجہ کے 3 پرت ہوتی ہیں توجہ کی پرت لیئر 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 آف skin تو کتنی ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ 3 پرت کون کون سی آپ کی epidermis epidermis دوسرا کیا ہے آپ کا dermis dermis layer یا تیسرا کیا ہے آپ کا hypodermis hypodermis ٹھیک ہے تو یہ تینوں ہی کیا ہیں skin کی آپ کی توجہ کی پرت ہوتے ہیں اور malpigian layer کس میں پائی جاتی آپ کی epidermis میں پائی جاتی option number بھی یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question کی چلتے ہیں next question ہے آپ the sodiferous gland of the skin secrets یعنی تو اچھا کی سوید گرانتیاں استرابید کرتی ہیں تو اچھا کی سوید گرانتیاں کیا استرابید کرتی ہیں option سے آپ کے hormone water and salt oil یعنی تیل یا پھر sebum تو اچھا کی سوید گرانتیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا استرابید کرتی ہیں کیا discharge کرتی ہیں پانی اور نمک option number b یہاں پر صحیح ہو جائے گا پانی مطلب جو آپ کے sweat ہوتی ہے وہ اور اس کے ساتھ نمک option number b یہاں پر صحیح ہو جائے گا the skin functions as storage organs because the deeper layer of dermis store یعنی تو اچھا ایک بھندار انگ کے روپ میں کارے رکھتے ہیں option number a یہاں پر صحیح ہو جائے گا the tools for galvanic machines are made of galvanic machine جو ہوتی ہیں metal سے بنی ہوتی ہیں option number b یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question کی ہو چلتے ہیں if the tobacus gland یعنی oily glands بھی کہتے ہیں becomes too active what would happen to the stone یعنی یاد وسا میں گرانتیاں یعنی جیسے تیلیے گرانتیاں بہت سکری ہو جاتی ہیں تو توجہ کا کیا ہوتا ہے آپ کی وسا والی گرانتیاں تیلیے گرانتیاں ادھیک active ہو جاتی ہیں تو سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے option سے oily acne یعنی تیلیے مہاں سے نکلنے لگتے ہیں پیلنگ چھلنے لگتی ہے تو بہت زیادہ وسا میں گرانتیاں تیلیے گرانتیاں آپ کی اگر active ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے oily acne یعنی تیلیے مہاں سے چہرے پر نکلنے لگتے ہیں option number یہاں پر اے vitiligo یعنی lake pigmentation hypopigmentation white spot یعنی رنجکتہ hypopigmentation شوید دھپا کی جھیل کا مکھ کارڑ کیا ہے pigmentation کا مکھ کارڑ کیا ہے options آپ کے acne peeling جسے چھلنا کہتے ہیں red یعنی آپ skin لال ہو جاتا ہے phir dehydration یعنی نیر جلی کر پانی کی کمی ٹھیک reason کیا ہوتا pigmentation کا مکھ کارڑ کیا ہے چھل یعنی peeling option number b یہاں پر صحیح ہو جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی توجہ چھل لگتی ہے skin کی layer چھوٹ نیر option number b next question کی اور چلتے ہے the galvanic method of hair removal uses is یعنی بالوں کو ہٹانے کے لئے کس galvanic ویدھی کا اپی یوگ کیا جاتا ہے option number a electrolysis method کا use کرتے ہے اس method دوارہ کیا ہوتا ہے اس process میں انچاہ بالوں کو اصتھائی روپ سے permanent روپ سے بالوں کو کیا کیا جاتا ہے اس کے ان پر سے remove کیا جاتا ہے چاہے آپ face کے hair ہو یا پھر سریر کے hair ہو بال ہوں ان کو permanently remove کرنے کا کس process دورہ ہوتا ہے electrolysis process دورہ ہوتا اور یہ کافی مہنگا ہوتا ہے normal وقت اس کو afford نہیں کر سکتا ہے اس process میں آپ بال پرمانینٹ نکال دیا جاتا ہے واپس سے بال آپ کے دوبارہ نہیں آتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے chemical اور heat energy کا پریغ کرتے ہیں chemical اور heat energy کا heat energy کے پریغ دورہ پوری طرح سے hair کو نسٹ کرا جاتا ہے option number a یہ پر سہی ہو جائے گا electrolysis method next question کیوں جاتے ہیں which type of tonic lotion is designed for use on oil or acne prone skin یعنی تیلی اور محاسے کے پرتی سمویدن سیل توجہ پر کس پر tonic lotion کا اپی وگ کیا جاتا ہے option سے tonics fresners estrin toners تو کس کا use کیا جاتا ہے freshness کا use کیا جاتا option number b یہاں پر سہی ہو جائے گا تیلی محاسے کے پرتی سمویدن تیل توجہ پر freshness کا بار بار use کرتے ہیں جس سے جتنے بھی آپ کے oily particles ہیں وہ باہر نکال لائیں ٹھیک اور چہرہ آپ کا fresh option number b یہاں پر سہی ہو جائے گا which of the following has been scientifically proven to treat the science of agents agents یعنی nimlikit میں سے کون سا بڑھتی عمر کے پرتی سنکیت کے اپچار کے لئے ویگیانک روپ سے صدھ ہے option سے آپ کا rathinoids یا alpha hydroxy acid یا phir all of these تو نیم لیکن میں سا بڑھتی عمر کے سنکیت اپچار کے لئے ویگیانک روپ سے صدھ ہے کون سا ہے یہ سب treatment جو ہے صدھ ہے سب treatment provide کیا جاتا ہے ویگیانک روپ سے scientific روپ سے یعنی retinoids یہ treatment بھی alpha hydroxy acid یہ treatment بھی اور azolic آپ skin میں کیا ہو رہا ہے آپ skin ڈھی 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 تو اس صحیح کرنے کے لئے اپنے عمر سے نوزوان دکھنے کے لئے یہ ساری treatments کرائے جاتے ہیں option number d یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question اور آج کا ہمارا last سوال chemical pills usually work based on people who لوگوں کے لئے سروش ریشت ہوتے ہیں جن کے پاس نم لکھی تھے کہ راسانک پیل سام طور پر کن طرح کے لوگوں کے لئے سروش ریشت ہے best ہے options fair skin and light hair یعنی گوری توچہ اور ہلکے بال ठیک لئے جن کی توچہ گوری ہے اور بال ہلکے ہیں option number A سہی ہو جائے گا آج کی class میں بس اتنا ہی آئی hope آپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کریں ملتا ہے next ویڈیو میں نئی class کے ساتھ تب تک کے لئے بہت بہت دھنیوا پسند بہت بہت بہت